الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علا واللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن قال اللہ تبارت و تعالیٰ في مقام آخر ان اللہ يحب التوابین و يحب المتطهرین سباران اللہ ان اللہ و ملائکتہو نسلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیبا آج اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے بیس دن کا سفر ہم نے مکمل کر دیا سباران اللہ سباران اللہ اور بہت امید ہے کہ کل جب تیسرہ آشرہ شروع ہوگا تو وہ لوگ جن پر اللہ نے رمضان میں بار بار نظر رحمت فرمائی ہوگی ان کے صدقے میں ہماری شرکت میں ان میں فرما دی جائے گی اور یہ ہر روز کا آنا جانا بیٹھنا اور پاک کلام سے اپنے دلوں کو منور کرنا یقیناً یہ ہماری مفرد کا اور دوزخ سے آزادی کا پائز بنی گا اشیاب اللہ سننے کے ساتھ ساتھ جو جمہداری ہمارے اُوپر آئد ہو رہی ہے آپ بخوبی اس سے واقعی ہو چکے ہیں کہ کوئی چیز کسی کو سنانے کے لیے جب بندہ منتخب کرتا ہے اس کی تیاری کرتا ہے کہ جب تک اس میں سوز پیدا نہیں کرتا اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی اس کی آواز اس کے دل کی ترجمانی نہیں کر رہی ہوتی تو دوسروں پر اس آواز کا اثر نہیں ہوتا کس بات کا اثر ہوتا ہے کس آواز کا اثر ہوتا ہے کون سی آواز دلوں میں اترتی ہے جو ادھر دل سے نکلتی ہے تو آگے دل میں اترتی ہے تو ہم ہر روز ایک اہد کا اعادہ کرتے ہیں ہم نرمہ پرحانی دنیا کو سنا دیں گے اب سنا دیں گے چلے سناتے رہیں آپ کوئی سنے گئے نہیں تو آپ کیا کریں گے بتائیں ہم آسانی سے جملہ تو روز دو آگے ہیں نا ریپیٹ کرتے ہیں سنا دیں گے سناتے رہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ مارکٹس میں بسز میں گاڑیوں میں مختلف طرح کی ریکارڈنگز لگی ہوتی ہیں لوگ گزر پہ جاتے ہیں آکے جاتے ہیں جاتے جاتے ہیں اور وہ شوہر مچاتے جاتے ہیں کتنے لوگوں کو اس سے فرق پڑتا ہے کتنے لوگ توجہ سے سنتے ہیں وہ کہلے ہیں جی اس لیے دنیا اس پہ غور نہیں کرتی لوگوں کو عادت ہو گئی ہے وہ چیزیں سننے کی اور انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ بس یہ سننے کی لئے ہیں انہیں سنتے جاؤ اور اگنور کرتے جاؤ بہت کم لوگ جو اپنے نفس کے اور شیطان کے پوجاری ہو جاتے ہیں ان کو وہ گانوں کی آوازیں اور وہ فضول کلام لذت دیتا ہے ورنہ ورنہ عوام میں کتنے لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں تو جس وقت ہے کہ انسان دل کے سوچ کے ساتھ کو میسیس کرنے کرتا ہے یقین کیجئے کہ وہ دلوں کے سارے پردے چاک کر کے اندر اترتا ہے تو ہم ایک دعویٰ کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کہ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے دنیا کو سنا دیں گے تو سنانے پر ڈھانگ بھی تو سیکھنا ہوگا اور ڈھانگ کیا ہوگا ہماری آواز میں سوز آئے اور آواز میں سوز پر آئے گا جب ہمارے اندر اس نغمہ دی محبت اجاگر ہوگی جب محبت اجاگر ہوئی اور آواز کے اندر سوز پیدا ہوا تو وہ سوز بھری آواز جب نکلے گی تو یقیناً آگے بیٹھے یا دور دراز سنے والے لوگوں کو گھائے نہیں کر دے گی اور وہ آواز اُس کے اندر اُترتے چلی جائے گی اب اس آواز کے اندر کیا ہوگا یعنی آواز کا لاؤڈ نہیں ہونا ضروری ہے تو وہ بہت لاؤڈ ہوگی اس لیے لوگوں تک پہنچے گی نہیں اس کے اندر ایک صداقت ایک سچائی ایک دل ایک سوز ہوگا اور وہ کب ہوگا جب ہمیں خود سمجھا جائے گی کہ ہم دا کیا رہے ہیں ہم کہہ کے رہے ہیں سنانا کیا چاہتے ہیں تو نغمہ قرآنی کو بھی جب ہم اس انداز سے سیکھیں گے اپنائیں گے پھر دوسروں کو سنائیں گے تو لوگ سارے کام چھوڑ کے آپ کا نغمہ سنیں گے پھر جب سنیں گے آپ کی دیوانگی جب ان کے اوپر ظاہر ہوگی تو لوگ بھی دیوانہ انہوں سے ہو جائیں اور آپ خود ہی جب دیوانہ نہ ہوئے صرف آپ نے سنانے کا ایک کام لیا اس کو فرمیلتی پوری کی تو پھر لوگ بفاغل ہیں جو آپ کی پیچھے دیوانے ہوتا رہے ہیں پہلے دیوانے بنیئے پھر لوگوں کو دیوانہ بنانا ہے تو ہم لغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے ہمارا جو موضوع چل رہا ہے ترجمے اور تفسیر سے پہلے وہ کچھ دنوں سے کیا چل رہا ہے تحارت کیا چل رہا ہے تحارت تو یہ موضوع بھی سارے ہمیں کہاں سے مل رہے ہیں قرآن قریب سے تو علامہ اقوال نے تو لکھا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر کچھ تو کرنا اگر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر تو ہم نے جب پرسوں مصحب ٹریسی کا افتتہ کیا تو میرے ذہن میں ان لوگوں کے لئے یہ الفاظ آئے کہ پڑھنا نہیں آتا تو میری جان دکھا کر اب آپ کے لئے ایک اور سہولت آگئی اگر آپ کو اس وقت تنفذ کی کرنا تجوید کے ساتھ پڑھنا حوائد سیکھنا مخارج درست کر کے قرآن پاک کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ کیا کریں آپ لکھنے کے ذریعے قرآن سے محبت پیدا کریں اور لکھنا کیا ہوتا ہے آپ کو اگر آج کے دور سے زیادہ واقع نہیں ہے تو یہ میرے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں آپ کی جانتے ہوں گے کہ جو زمانہ آپ کا تھا پڑھنے لکھنے کا اس وقت تختیاں لکھی جاتی تھی تو اور سب تیسے لے جاؤں نا آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے زمانے کی بات ہو رہی تختیاں لکھی جاتی تھی یا سلیٹ کے اوپر سلیٹی کے ساتھ لکھا جاتا تھا اور جو استاد یا والدین ہوتے تھے وہ نیچے سے نیچے ہلکا سا پینسل کے ساتھ لکھ کر بچے کو دیتے اور بچہ پھر اس کے اوپر اوپر کلم پھیر کے وہ لکھتا تو پرجامی میں اسے کیا کہتے تھے پور نے ڈالیا کیا کہتے تھے پور نے ڈالیا یہ ہم نے جو آپ کو مصف ٹریسنگ پیش کیا ہے نا قرآن پاک یہ ہم نے آپ کو پور نے ڈال کر دینا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے برصورت کلم یا پوانکر لے کر اس لکھے ہوئے کو آپ نے مکمل کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے خوشخط کر کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور ڈال کرنا ہے نمائیہ کرنا ہے پرومیلت کرنا ہے جس سے آپ کو لکھ کر خود خوشی ہوگی اور آپ کے ہاتھ جب اس کو لکھیں گے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی اور یقیناً وہ ہاتھ جو محبت عقیدت سے بابضو ہو کر قرآن کرین کی زبر زید پیش کو ڈالیں گے تو وہ بھی آپ کی مکشش کا سبب بن جائیں گے تو پڑھنے کے لئے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو آپ کو بھولیت ہو رہی ہو کچھ اچھا پڑھنے کو دل کرنا ہوں اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں کیا کروں تو گھروں سے ڈائیجرس مک چونیے میگزین تلاش مک کیجئے رسالے مک جھوڑیے بلکہ پڑھنے کے لئے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑھا کر لوگوں کی پاس بیٹھ کے ان کے درد بانٹو ان کے غم کی کہانی سنو اور ان کی دل جوئی کرو جب سچے دن سے یہ کرو گے تو دیکھنا تمہارے دلوں کو کتنا سکون ملے گا جب دوسرا چہرہ مدوائن اور پر سکون ہو جائے گا آپ کو اپنا غم سنا کر آپ کے چہرے پر بھی خوشی آ جائے گی اور اللہ کی طرف توجہ کرو تو اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی خرصت جو ملے سورہ الرحمن پڑھا کر تو بار بار جب رب فرمائے گا تو اے مسلمان تیرا دل بچتا جائے گا بچتا جائے گا اپنے رب کی نعمتوں کی طرف اور تیرا دل اندر سے پکار پکار کر اقرار کرے گا تو واقعی میرے رب نے مجھے کون کون سی نعمت نہیں عطا کر نعمتوں کا احساس انسان کو عمر کے ساتھ ساتھ اور سکیٹس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کبھی اسے لگتا ہے کہ مجھے جو شاندار نباس ملا یہی سب سے بڑی نعمت ہے کبھی وہ سوچتا ہے بندہ کہ میرے پاس جو باقی سارے ساتھیوں سے مہنگا موبائل ہے بس یہی میرے لئے نعمت ہے کبھی اس نے باپ کی بھائی کی گاڑی جس میں اسے شکول کالیج چھوڑا جاتا ہے باپیوں کے سامنے وہ اتراہ کر اپنی گاڑی سے اٹھرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ان سب سے بڑی نعمت ہے نہیں آپ اپنی باڑی کو دیکھنا شروع کریں سر سے دیکھیں آپ کے تو بال ہی سب سے بڑی نعمت ہے اگر یہ بال ہی آپ کے سر پہ نہ ہوں تو سارا دن کوئی کالیج اور یعنیورسٹی میں آپ کو ٹھہم نہیں نہ دیں کوئی ادھر سے فکریں کستا ہوا جائے گا کوئی ادھر سے فکریں کستا ہوا جائے گا اور آپ سارا دن ہارت ہوتے لیں گے اور اگر اس سے تھوڑا سا نیچے آجائیں تو آپ کی آنکھی نہیں تو آپ کس کام کی آپ کی نعمت ہے کس کام کی آپ کا ستیرکز کس کام کا اور چلیو دو نہیں تو اگر ایک ہی آنکھ نہیں اور ایک ہے پھر تو اور ہی پریشانی ہیں پہ پتہ نہیں کتنے نام لوگ رکھیں گے آپ کے اور کیا کہ کچھ شام تک آپ کو سننا پڑے گا اور آپ کا دن مکمل ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی رات پھر انہی سارے دن کی باتیں کو یاد کرتے روتے ہیں تو فابیعی اعلیٰ آئیہ بھی گماتو کا زیبان آپ جب صورت الرحمن پڑے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کے اوپر کون کون سینے متی عطا کی لا ریب تیری روح کو تسکیم ملے گی لا ریب کا کیا مطلب ہے کہ جو بات میں کہنے جا رہی ہو یہ ہنڈر پرسن سے بھی زیادہ سچی ہے اس میں کوئی شک نہیں لا ریب تیری روح کو تسکیم ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑا کرتا جب تجھے بہت زیادہ پریشانی ہوگی دل ٹوٹ رہا ہو بے وجہ رونے کو دل کر رہا ہو تو قرآن کھڑ لو اور رب سے باتیں کر کے روتے رہو دارہ تیری روح کو تسکیم ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر سبحان اللہ بے علم کوئی قوم ترقی نہیں کرتی جس قوم کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی بلند مقام تک نہیں جا سکتی بے علم کوئی قوم ترقی نہیں کرتی اس قوم میں ہے علم کا فقدان پڑھا کرتا پڑھنے کا آغاز بھی قرآن سے پڑھنے کا اقتطام بھی قرآن سے اللہ ہمیں اس قرآن سے یہ سارے بکھرے ہوئے موٹی اور جواہرات چننے سمیٹنے اور انہیں سنبھالنے میں توفیق اتا فرمائے گا کن آپ نے وضو کے مکمل طریقے پر سیکھا تھا مکمل ہو گیا آپ نے اپنے وضو کے تبدیلی لائی کس کس کو سمجھائی آپ کو لگا کہ واقعی تبدیلی لانے کی ضرورت تھی غلطیاں آپ نے اپنے نکالی تو وضو کے بعد تحارت کا اگلا مقام ہے غسل غسل کا لنوی مانا ہوتا ہے دھونا اور جب ہم اپنے پورے بدن کو دھوتے ہیں تو اس کو اسطلاح میں غسل کرنا کہتے ہیں نہانا یا غسل کرنا تو دھونے کے لیے کسی بھی عوض پر پانی کا بہ جانا ضروری ہوتا صرف مر لینا ضروری نہیں ہوتا اگر آپ پانی چلو میں بار بار لے کے اپنے جسم پر مر میں سارا گیلہ کر لیں تو غسل ہوگا غسل نہیں ہوگا اگر وہ تین کام جو بچے بتا رہے ہیں آپ غسل میں نہیں کرتے تو غسل نہیں ہوتا اب عورت کو عام طور پر تین طرح کے غسل کرنے پڑتے ہیں مرد عام طور پر دو طرح کے غسل کرتا ہے اور عورت تین طرح کے غسل کرتی ہے عورت کا اضافی غسل کون سا ہو سکتا ہے ہے جو نفاس کے بعد کا جو مرد کا نہیں ہے ایک غسل ہے عام غسل جو آپ فریش ہونے کے لیے تازگی کے لیے یا مستحب ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں یہ عام غسل ہے دوسرا غسل ہے جو آپ پر واجب ہے اور وہ واجب کون سا جب آپ حیث سے مینسل سے پاک ہوتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے جو نفاس سے پاک ہوتے ہیں جو دونوں ارکی حکم میں آتے ہیں جب آپ کی بھیڑی رکھ جاتی ہے اور آپ کا جسم صاف ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے اوپر غسل کرنا واجب ہے تیسرا غسل کیا ہے وہ مرد اور عورت پر مجھترک ہے کہ جب وہ ناپاک ہو جائیں اس کو کہتے ہیں جنابت مثلاً میہ میوی کا اپس میں تعلق جب قائم ہوتا ہے اس کے بعد دونوں پہ غسل فرض ہوتا ہے تو وہ غسل بھی واجب ہے یہ دو طرح کہ غسل واجب ہوں گے واجب اور فرض میں یہاں ایک ہی معنی میں بول رہی ہوں کیونکہ ہماری اردو میں ہے ہماری کتابوں میں بعض جب پہ فرض اور واجب کو ایک ہی معنی میں نکھا لیا ہے مطلب اردو میں ہوتا ہے کہ وہ لازم ہے اس کے بغیر آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی اب آپ یہ سمجھئے کہ کیا یہ تینوں طرح کے غسل کرنا برابر ہیں ان کا طریقہ ایک ہے یا مختلف ہے یعنی غسل کرنا برابر تو نہیں مطلب جو پہلا غسل ہے کہ آپ گرمی کی وجہ سے ستھرائی سخائی کی وجہ سے یا جمعہ کی وجہ سے یا کسی شبیداری کی وجہ سے آپ کو غسل کرتے ہیں غسل تو وہ بھی ہے منسس کے بعد بھی غسل ہے جنابت کے بعد بھی غسل ہے میں یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ان تینوں غسلوں کا طریقہ ایک ہوگا یا بدل بدل کی ہوگا سوچ کے بتائیں ایک ہوگا ایک ہوگا کی نہیں ہوگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب جو غسل آپ نے گرمی میں ہر روز کرنا ہے دو دفع بھی کرنا ہے دوسرے دن بھی کرنا ہے جمعہ کو بھی کرنا ہے اس غسل کے لیے کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں آپ ایشب ڈائریکٹ جا کے شاور کے نیچے لال کے نیچے بٹھیں اور پورے غسل کو جلا کرنے آپ نے کیا ہے وہ فرس ہونے کی نہیں ہے تو اس سے زیادہ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے جو غسل آپ نے حیث یعنی منزیز اور نفاظ سے پاک ہونے کے بات کرنا ہے اس غسل کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پورے بدل کو کسی سابن شہبوں کسی چیز سے اچھی طرح مال مال کر دھوئیں اور وہ مکمل مننے کے بعد ساپ ہو جائے پھر آپ کا وہ غسل مکمل ہوگا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سابن اور شہبوں نہیں ہوا کرتے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لوگ مین کیسے ساپ کرتے تھے جی کس کے ساپ بیری کے پتوں کے ساپ یہ آج بھی مردے کے لیے جو بیری کے پتوں کے اندر اللہ پاک میں مین ہوتاگنے کی خاصیت رکھی ہے بیری کے پتوں کے اندر ایک یہ چیز بھی ہے کہ جب کوئی جادو زدہ انسان بیری کے پتے پانی میں شامل کر کے غسل کرے گا تو اسے جادو کو اس رات ختم ہو جائیں گے یہ اتنا مبارید درخت ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیری کے پتے تاک تعداد میں جیسے گیارہ پتے ہیں اکیس پتے ہیں آمدھر پہ گیارہ کافی ہو جاتے ہیں آپ گیارہ پتے لیجئے اور ان کو اوٹ لیں اوٹ کے ان کے اندر کچھ پانی شامل کریں پانی شامل کر کے جیسے ایک جگ پانی لیا اس کے اندر شامل کیا پھر اچھی طرح مکس کر کے اس کو چھان لیں وہ چھانا ہوا پانی آپ اپنے جسم پہ اوپر اچھی طرح سے ملتے اس سے مہن پہ اتاریں اور اپنے جسم کے اوپر جو جادو کے اس رات ہوں گے ان کو اتارنے کے لیے بھی اس پانی کے اوپر گیارہ مرتبہ آلتن پرسی پڑھیں اور گیارہ مرتبہ آخری دو کل پڑھیں اور پرسی جو کریں کہ وہ جو ایک تپ یعنی چھوٹے جگ وغیرہ میں آپ نے پانی لیا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کسی ٹپ میں بیٹھ جائیں اور ٹپ میں بیٹھ کر وہ پانی اپنے سارے جسم پورے پہ جہاں تک کھا جاتے ہیں ڈال کے چلو کے ساتھ اچھی طرح سے ملیں اور پھر وہ پانی کسی اور جگہ پہ ڈال دیں تاکہ وہ نانی میں یگرگر میں وہ پانی نہ جائیں باقی اس کے بعد آپ صاف پانی کے ساتھ دوبارہ سے اوپر سے غسل کر لیں چند مرتبہ وقتاً فوقتاً جادو والا انسان جب یہ غسل کرے گا تو اس کو بہت ریلیف ملے گا اور اللہ پاک اس کو شفاہ بھی دے گا تو اس دور میں بیری کے پتوں کے ساتھ مہن اتارا جاتا تھا اور پھر غسل کیا جاتا تھا آج ہمارے پاس دیشمار قسم کے جن ہیں سابون ہیں شیمپو ہیں ہم ان کے ساتھ غسل کرتے ہیں تو جب منسی سے پانی ہوں گے تو آپ صرف پانی بہا کے غسل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اتنے دنوں کی گندگی نہ غسل اور پھر وہ جو تنگی اور جراسی آپ کے جسم کے اوپر جمع ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مکمل من مل کر مہن اتار کر آپ اپنا جسم سابھ کریں جبکہ جنابت کا جو غسل ہے جنابت کے غسل میں عورت کے لیے اگر پرابلم ہو غسل کے طور پر ٹائم کم ہے نماز کا ٹائم کم ہے کچھ ماہور گھر کا ایسا ہے یا سردی بہت شدید ہے مطلب اس طرح سے کوئی بھی پرابلم ہے تو جنابت کے غسل میں آپ باقی جسم کے اوپر پانی ڈائیں گے اگر آپ کو جبورت نہیں جیسے آپ نے کہا غسل کیا تھا آج آپ کو سابر لگانے کی ضرورت ہے تو نہیں لگائیں گے تک بھی غسل ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ آپ کا ہر غسل دھنا چاہیے جس طرح میں نے کہا غسل میں بتایا تھا کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے اور جو سر کے بال ہیں عورت کے سر کے بال اگر بہت لمحے ہیں اور اس نے کل غسل کیا آج پھر اگر اسے غسل کرنا پڑ رہا ہے تو ضرورت کے تحت وہ اس طریقے سے بالوں کو یعنی سر آگے کر کے بالوں کے اندر جڑوں تک پانی پنچا کے اس طرح سے مر لے کہ اس کی جڑوں تک مکمل پانی چلا گیا اسے یقین ہو گیا کہ سارا سار پیچھے بالوں کی جڑوں تک گینہ ہو گیا اور پیچھے لمبے بال اگر وہ نہیں کی بھی گویتی ہے تو اس کا جنابت کا غسل ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں جب جوان بیٹی ہیں جوان بہوں میں گھروں میں ہوتی ہیں اور صبح و ہر دن میں غسل کر کے ایک لڑکی جب باہت نکلتی ہے اور اس کے گینے بال اور لیے کپڑے اس طرح کی گھر میں مہور کرتا ہوتا ہے میرے کہنے کے بغیر آپ سمجھتے ہیں جانکہ کمبائن فرمیلیز ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ اس بعض اوقات اس شرم اور جیجر کی وجہ سے وہ لڑکی سارا کی ناپاک کھٹی رہتی یہ غسل نہیں کرتی اور یہ کتنی بڑی ناوسط ہے کچھ وقت گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا جب تک اور اگر آپ پاک نہیں ہو جاتا اور ہماری خواتین کوئی مسائل کا پتہ ان کچھ پتہ نہیں تو ایسی صورت میں اگر اس طرح ہو کہ آپ کے باہر ہی تو قرآن آپ کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ ابھی مبسط کر کے آئیں ابھی مبسط کر کے آئیں کیوں کر کے آئیں یہ ساری حیرت جہابت کی باقی ہے لیکن پیدا تو ہوتی ہے نا تو ان بجوہ آپ کے بنا پر اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو سر کے اندر جڑے بالوں کی سر کو پورا گیلا کرنا اس کو دھول لینا اور بال اگر آپ کے پیچھے سے خوشک بھی رہتے ہیں تو اس سے آپ کے غسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن منسز اور رہیز کے غسل میں ایک ایک بال کا آپ کے پاک جھونا ضرور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آگئے آپ رہی بات کے غسل کا سنت طریقہ کیا ہے تین فرض آپ نے بتائے ہیں غسل کی پہلا فرض بتائیں گے کیا ہے کلی کرنا کلی کرنا کلی اس طرح کی جائے کہ دانتوں کے اندر کوئی چیز پھسی ہو تو وہ نکال لیں اور غرغرا کر کے اچھی طرح گلے تک آپ کے موں کے اندر سارا پانی پھائیں جائے پھر بھی شک رہے تو تین دفعہ کلی کرنے کے بعد ایک بڑا گھوڑ پانی کا پی نہیں تاکہ کوئی خدشہ نہ رہے لیکن روزے میں اس سے فائدہ نہیں اٹھانا روزے میں آپ پانی نہیں کیسکتے آپ کلی کرنے میں بھی احتیاط کریں گے آپ اس طرح کیوں کر کے غرغرا نہیں کریں گے بلکہ احتیاطا پانی جتنا ایزی نہیں جا سکتا ہے اور آپ کے اندر پانی نہ جائے اس طرح آپ روزے میں کلی کریں گے تین بار کلی کریں گے دوسرا ناک میں پانی دالتا ہے ناک میں پانی دالتا ہے جو فرض یا واجب غصر ہے اس میں ناک میں پانی چڑھانا یہ ضروری ہے اور ناک میں پانی صرف یوں نہیں کرنا ہوتا یہ جو ناک کا بانسا یہ جو نرم حلی ہوتی ہے یہاں تک پانی کا جانا غزو میں بھی اور غصر سے پہلے بھی ضروری ہے اس کے بغیر آپ کی کامل پاکی نہیں ہوگی یہ دو کام کیا ہیں غصر میں فرض ہے تیسرا فرض کیا ہے پوری باڈی پر پورے جسم پر مکمل طور پر ایک دفعہ پانی دالنا دالنے سے مطلب ہے کہ پورا جسم گیلا ہو جائے آپ کی بغلے آپ اگر موٹاپے کا شکار ہے جو یہ پلیٹ بن جاتے ہیں دبل پیٹ ہو جاتا ہے اس کو اٹھا کر اس کے نیچے تک اور جوہوں کے اندر تک پانی کا پہنچانا اس طریقے سے پورے جسم پر پانی ڈالنا یہ تین کام آپ نے کر لیے تو آپ کے غصر کے فرض پورے ہو گئے ہیں اگر آپ اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تو فرض ادا ہو کے غصر ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن مینسز کے بعد میں نے بتا دیا کہ آپ کو کیسے غصر کرنا ہے اس کے احقان کو دیان میں رکھنا ہوگا اس کے بعد ہم آئیں گے سنت کی طرف سنت طریقہ یہ ہے آپ جب باشروں میں داخل ہونے لگے باشروں میں تو سب سے پہلے باہر کھڑے ہوگے بسم اللہ پڑھیں اور اندر جانتا جب آپ پپے اتاریں تو اس کے بعد سب سے پہلے اس تینجہ کریں اگر آپ کے جسم پر ریمومنگ کی ضرورت ہے یعنی جو آپ کے جسم کے فالتو بھال ہے آپ کو وہ ساف کرنے ہیں آپ ان کو ساف کریں آپ کے جسم پر ناک کے نیچے کسی جگہ پر بھی کوئی دندگی کوئی ناپاکی لگی ہے آپ اس کو ساف کریں اس تینجہ کریں مکمت طور پر جو آپ کو طریقہ بتایا گیا اور اس کو ساف کرنے کے بعد خیر آپ اپنے ہاتھ دھویں ہاتھ دھونے کے بعد سب سے پہلے اپنے سر پر پانی ڈالیں سر پر پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے آپ دھو لیں یعنی سابون لگانا ہے شیمپو لگانا ہے گسی دھونا ہے آپ اس انداز سے اپنے سر کو دھویں اور اس کے بعد دائیں طرف تین مرتبہ کندے سے لے کے پیر تک پانی ڈالیں پھر دائیں طرف تین مرتبہ پانی ڈالیں یہ ہمارے آخر اسلام کس سنت ہے یہ پانی ڈالنے کے بعد آپ سابون لگائیں اور سابون لگا کے آپ اپنے جسم کو صاف کریں صاف کرنے کے بعد کھر آپ پورے جسم پہ ایک دفعہ پانی ڈالیں یہ طریقہ سنت ہوگا گسل کرنے کا جب اس سے اس تنجہ کرنے سے پہلے بلکہ یہاں غضو کرنا بھی سنت ہوگا اور غضو میں آپ دیکھیں کہ اگر پاک جگہ کے بیٹھے ہیں اور نیچے آپ کے جیسے آج کھر ہمارے باتروں بہت صاف سترے ٹائنگ ہوئی ہوتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں ان کے واشروم اتنے ساتھ باتروں بھی نہیں ہوتے واشروم بھی نہیں ہوتے ایسی صورت میں پیر چھوڑ دیئے گئے پہنے کر دیئے گئے وہ آخر پہ جا کے دھولیے گئے باقی غضو پہلے کر دیا گئے پھر سر پہ پانی ڈالیں پھر سائیڈوں پہ تین تین بار پانی ڈالیں اور آپ رسل کریں جو عورت حیث سے پاک ہوتی ہے آپ دیکھئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحارت کامل تحارت کا طریقہ کتنی احتیاط کا بتایا کہ ایک خاتور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے میں نے کہا شروع میں کہ ہمارے لوگ مسئلے پوچھنے میں شرم کرتے ہیں باقی بے شرمی ہماری آسمانے تک پہنچے ہوتی ہیں ثبوت میں آپ کے بارگاہ رسالت سے پیش کرنے لگی ہوں کہ ایک خاتون آئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگ یہ کون خاتون تھی یہ انسار انسار مدینہ جانتے ہیں نصر وہاں جلیل ہوتے جو مقرآ سے آئے تھے اور جو مدینہ میں رہنے والے تھے وہ انسار تھے تو انسار کی عورتوں کی تعریف مصطفیٰ قریب نے فرمائی آپ نے فرمایا کہ انسار کی عورتیں بہت عالی مقامی ہوتی ہیں اس لیے کہ ان کی ہویا ان کو دینی مسائل پوچھنے سے نہیں روپتی یہ بلا جلیل آتے دین سکھتی ہیں تو انسار میں سے یہ عورت نے آتے پوچھا یا رسول اللہ جب میں حیث سے پاری ہوں تو میں اس سے کیسے کروں حضرت عاشر صدیقہ ساری امت کی مہربان ماں اور ساری امت کی محسنہ آپ پاس کھڑی تھی تو اس عورت نے جب یہ سوال کیا حضرت عاشر صدیقہ نے اس کو بابو سے پکڑ کے اپنی طرف کھیچ لیا اور کہا کہ تم کیسے سوال حضور سے کر رہی ہو اور صاحب نے کر کے اسے بتایا کہ جب تم غسل کر لو تو روحی کے ساتھ خوشبو لگا کہ اپنی شرمگاہ کے اندر لکھو تاکہ جو اندر وہ سات آٹھ دن ناپاکی کی وجہ سے ایک گندگی کی وجہ سے جو جرسیم پیدا ہوئے ہیں اور بدبو پیدا ہوئے ہیں وہ تمہاری بدبو تمہارے جسم سے ایک ختم ہو جائے یعنی عورت کو اس حد تک ظاہر اور باطن میں پاکیزگی اور صفائی کا درس دیا گیا ہماری خواتین کے حالات کیا ہوتے ہیں ہر بطا اپنے حال کو خود دیکھ لے غور کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے یا پندرہ دین کے بعد اپنے جسم کے فالتو بات لینے کا حکم دیا اب ہماری خواتین کرنے کانسپ کیے ہیں کہ مہینے کے بعد جب مہنسل سے فارغ ہونے اسی دن چھ گھنے کا عوصل کرنا ہے باہر کو مردہ تو مردہ جائے جیتا ہے تو جیتا ہے یہ کس شریعت میں لکھا ہے اور یہ گندگی پر گندگی کو جمع کرنے والی بات ہے یعنی آپ پورا مہینہ جاہے جسم کو صاف نہیں کرتے پھر اسی میں مہنسل کے دن گزارتے ہیں پھر وہ گندگی اس کے لئے جمع ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کے آپ دولوں گندگی کو ایک صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ قطع ہمارے اسلام کا مزاج نہیں ہے ہر عورت کو ہفتے بعد نہیں تو دو ہفتے کے بعد لازمی اپنے جسم کے اندرونی عیسو کو صاف کرنا چاہیے اسے منسل کے دنوں کا اندرونی قطع نہیں کرنا چاہیے نہ یہ بات ان کے ساتھ تو یہ تعلق رکھتی نہ بلکہ حصولی طور پر دیکھا جائے ایک گندگی پہلے جسم کے اندر آ رہی ہے اس سے پہلے جو گندگی اس کو تو پہلے سے صاف کرنے نہ چاہیے پھر آپ دو گندگیوں سے بچ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جس گھر کے اندر زیادہ گندگی ہوتی ہے وہاں نحسل زیادہ ہوتی ہے برکت نہیں ہوتی تنگ ہی ہوتی ہے عبادت کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو ہمارے جسم کا بھی ہی حال ہوتا ہے لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ غسل کے بارے میں بھی اچھا طریقہ سننا طریقہ اور اپنے غلطیوں کو درست کرنے کا طریقہ سیکھ چکے ہوں گے آئین دائی تمام باتوں کا خیال لکھے غسل کرنے کا طریقہ اتیار کیجئے انشاءاللہ اللہ بات ہماری مدد فرمائے اور ہمیں طہارت اور تاکیزگی کے ساتھ زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا کرنا گی آج انشاءاللہ ہوں لزیز ہم اپنا سبق مکمل کرنے جا رہے ہیں یعنی آج پارہ ہمارا مکمل ہو جائے گا آخی دور قرآن فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوا يخرج الحی من المیت ونخرج المیت من الحی ذا لكم اللہ فانا یا تفتون فارق الاسباح وجعل اللین ستناه والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر عزیز العليم وهو الذي جعل لكم نجوم تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم يعلمون وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقرد ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم يفتحون وَهُوَ الَّذِي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلْ شَيْفٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَدِرًا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَدِرًا فَأَخْرِجْنَا مُحَرِجْنَا مُحَبًا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِلْوَانٌ دَالِيَةٌ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ مَرُّ مُمَّانٍ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ فَانْظُرُوا إِلَى سَمَرِهِ إِذَا أَصْرَ وَيَنْعِهِ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرْكَاءَ الجِنَّ وَخَلَقَهُمْ مُحَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَسُكُونَ بَضْيِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ذَلِكُمَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَافِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ عَمِيَفَ عَلَيْهَا وَمَا عَلَى عَلَيْكُمْ بِحَفِيرُ وَكَذَلِكَ نُصَبِّكُ الْآيَاتِ وَلْيَحُولُوا دَرَصْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِهِ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَأَعْرِبُوا عَنِ الْمُشْرِكِينُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيْظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْهِ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّيُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُهُمْ وَأَقْسَلُوا بِاللَّهِ جَادَ عَيْمَالِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آَيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِنُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبَصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٌ وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صَدَقَ اللَّهُمْ عَظِيمُ اِنَّمْ مَوْحَا بِشَقْ اللَّهِ فَالِقُ 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 اور فَالِقُ پھارنے والا فالق اور چیرنے والا یہ ایک ایمانہ ہے کسی چیز کو چیر کر اس کے اندر سے چیز نکالنے والا یا پھار کر نکالنے والا اب اس کی وضاحت آگے ہوتی ہے یو خریج الحیہ وہ نکالتا ہے زندہ کو من المیتی مردس اور وَمُخْنِجُ الْمَيِّتِ اور نکالنے والا ہے مردے کو من الحی زندہ سے کیا قدرت ہے اس کی اور یہ مظاہر ہماری آنکھوں پہ سامنے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں اندے سے کیا نکلا نہیں بتا تو بولے نا اندے سے کیا نکلا مردہ کی زندہ زندہ اور اندہ کیا تھا اندہ مردہ تھا تو مردے سے کیا نکالتا زندہ اور زندہ سے زندہ سے مردہ نکالتا اندہ کان سے آیا اندہ کان سے آیا بھرگی کیا تھی زندہ تو اندہ کیا تھا مردہ دونوں مصانے اسی سے میں مل گئی تو یہ اللہ کے قدرت ہے زندہ یہ ہے اللہ یعنی یہ کی قدرت سے دیکھ لو کہ اللہ کیا ہے یہ ہے اللہ فَأَنْنَا تُوْفَقُلْ تو پھر کہاں تم اوندھے پھرے جاتے ہوئی یعنی کہاں تم تباہ ہو رہے ہو کہاں غرق ہو رہے ہو تمہیں کون سا راستہ سوچ رہا ہے اس رب کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ ہے جنہیں تمہیں جانا چاہیے ہرگز نہیں فَأَنْنِسْبَا تاریخی پھار کر نکالنے والا کس کو اَنْسْبَا صبح کو ہم کیا پڑتے ہیں قُنْ اَعُوْزُ بِرَوْقْبِلْ لِرَوْقْبِلْ نَاسْنَيَوْيَانَا لِرَوْقْبِلْ فَأَلَقْ بُنِنْ یہ فَأَلَقْ تو فیل ہے اور فالیم کون ہے یہ فائل ہے فَأَلَقْت کا مطلب ہے پھاڑنا یا اس نے پھاڑا تو جب دین نکلتا ہے دین سے پہلے کیا ہوتا ہے رات جب رات ہوتی ہے تو کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کہ رات کو کوئی ختم کر سکتی ہے یہ اندھیرہ چھٹے گا لیکن کیا ہوتا ہے دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے رب اس اندھیرے کو پھاڑ کر صبح 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 نکال گیا اس لیے کہا گیا کہ فالی کو لسبا تاریخی رات کے اندھیرے کو چیر کر پھاڑ کر صبح کو نکالنے والا وَجَعَلَلَّئِ اور بنایا اس نے رات کو ساکنن آرام اور شکون کے لیے بس شمس اور سورج کو وَنْفَمَرْ اور چاند کو خصبانہ حساب کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں ہے سورج اور چاند سے حساب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں نا چاند کی فلا تاریخ کو کیا ہوتا ہے فلا کو کیا ہوتا ہے چاند کی تیرہ چودہ تاریخیں کیا کہلواتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے چاند کی پچھلی تاریخوں میں پسلوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے پہلی تاریخوں میں کیا ہوتا ہے کسانوں سے پوچھئے حساب ہوتا ہے بھی نہیں ہوتا چاند کی رات جب آتی ہے پہلی رات تو ایک صبح عید ہوتی ہے پھر چاند کی دسویں تاریخ آتی ہے تو دوسری عید تب ہوتی ہے پھر چاند کی دس سے اور مہینے میں آتی ہے تو دس محلم ہوتی ہے پھر چاند کی بارہ ہوتی ہے تو کائنات کو روج ملتا ہے اور باہر اچھا سبحانکہ سبحانکہ حساب ہوا کی نہیں ہوا اب صورت سے ہی ساتھ گفتے ہوتا ہے پرانے لوگوں سے پوچھے اگر کہ یہاں ساتھ سکر اسی سال کی خاتون بیٹھیں ہوں تو ان سے پوچھیں اپنی جوانی میں زہر کی نماز کیسے پڑھتے تھے کیسے پڑھتے تھے گھری دیکھ کے میں انتائم کا کیسے پتہ چلتا تھا اتنا اندازہ تھا اتنا اندازہ اس بارنا یہ حساب ایسے رکھتے تھے لوگ یوں چلتے چلتے صورت کو دیکھ کے بتا دیکھتے تھے اتنے بجھ گئے اتنا قائم ہو گئے گھری ہے تو ہمارے زمانے کی زیادہ تو دیکھیں اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا انسان کے لئے جانی کا تقدیر یہ سب اندازہ ہے العزیز العلیم خوب غالب علم والے کا اللہ نے یہ سارے ہمارے اندازے کے لئے مخلوقات کو پیدا کیا اور اسی لئے کہا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں زیا کے واسطے زیا کا مطلب روشنی کھیتی ہے سب سب جہیں تیری وزا کے واسطے اور اے انسان آخری پوائنٹ تیرے لئے یہ ہے کہ سب جہاں تیرے لئے اور تو خدا کے واسطے وہو اللہ اور وہی ہے یعنی اللہ جہا جس نے بنائے لکن تمہارے لئے انجوم ستارے لطا تادو تاکہ تم راہ معلوم کر سکو یا ہدایت پا سکو بہا ان سے خدا ہدایت ہدایت اندھیلیوں میں اندھیلیوں سے قرآن تاریخ یا اور تاریخ کون سی کبھی رات کی تاریخ کبھی ظلم کی تاریخ کبھی برباریت کی تاریخ جو بھی تاریخ جو بھی اندھیلی آئے اس میں رات انہیں قرآن دے گا اور ستارے جو اللہ نے بنائے یہ ستارے بھی ہمیں بہت سارے جنگری کے معاملات میں راستہ دیتے ہیں راستے کے مراد کیا ہے گائیڈ لائن سمندر میں یہ ستارے انڈکیٹر بن جاتے ہیں جو روڈز کے اوپر لگی ہوتے ہیں اور آپ پتہ چلتا کہ سمندروں میں سفر کرنے والے سفر کرتے ہیں اور کبھی آپ کی زندگی کے معاملات ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ جو ان معصد کرتے ہیں اس کے ذریعے وہ بتاتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو گائیڈ لائن ملتی ہے اندھیریوں میں خشکی کی اور سمندر کی تحقیق ہم نے تفصیل بیان کر دی آیات آیتوں کی جب تفصیل سے بیان کر دی لقومی آلمون علم والی قوم کے لئے بے علم بے اقل اور جاہر انسان کو جو ملتی تذیلے دیتے رہو وہ تو سمجھنے سے رہا سمجھ ہمیشہ اسے آتی ہے جس کے اندر یا عقل ہوتی یا علم ہوتا ہے وہ ہون نظیم اور وہ اللہ جس نے یعنی ہم سب کو من نفس واحدہ ایک جان سے وہ ایک جان کون ہے وہ ایک جان کون ہے آدم علی السلام اور آدم علی السلام سے پھر ہماری بلادت کا ذریعہ کون نے لگ دیا ایک ہوا اور پھر اس ہوا کے پیر سے پوری کائنات پہلا ہوئی پھر مستقل پھر کسی جگہ خیرنا ہے ومستقودہ اور کسی جگہ امانت رہنا خیرنے سے مراد دنیا نے خیرنا اور امانت سے مراد قبر اد فصل نا بے شک ہم نے مفصل بیان کر دی الآیات آیتیں لقومی یا قبول سمجھ والوں کے لئے وہو اللذی اور وہی ہے جس نے انزل من السلام نازم کی آسمان سے ما ان پان فاخرج نا پھر ہم نے نکالی بینی اس سے یعنی پانی سے نبات نبات عربی میں سبزیوں کو کہتے ہیں اور ہر زمین سے اگنے والی جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی نبات کہا جاتا ہے اور ہم نے نکالی اس سے اگنے والی کلی شئی ہر شئی کلی شئی فاخرج نا من ہو پھر ہم نے اس سے نکالی خادیرن سبزی نخلی جو کہ نکالتے ہیں ہم من اس سے حب متراکبہ دانے تیہ در تیہ یعنی ایک دوسرے پر چڑے ہوئے ہم مطر کو مطر کھولیں اندر کیا ہے اسی طرح کی اور بے شمار لوگیے کی پھنیاں ہیں اور چیزیں ہیں جو آپ خسنوں میں اگاتے ہیں تو وہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑے ہوئے تیہ ہوتے ہیں جو اللہ اگاتا ہے انار کو لیلی وَمِنَ النَّقْن اور خجور کے منتل عیق دابے سے یعنی ہم یہ سبزیاں بھی نکالتے ہیں زمین سے ڈائریک جو ہوتی پھر ہم خجور کے دابے سے نکالتے ہیں کیا کن وان بچھے اس کے تدھے کے ساتھ کیا لگتا ہے ایک دام بچھے بنتے جاتے ہیں اور وہ پورے اتنے بڑے بڑے بچھے جو کیا ہوتے ہیں دام یا کن جھکے ہوئے ہوتے ہیں وَجَنَّاتِ مِنْ آناب اور اگھوروں کے مام وَزَيْتُون اور زَيْتُون وَرْوْمَان اور اَنَار مُشْتَبِحَن کچھ ایک دوسرے سے ملتے جوتے بھی ہیں پھر بغیرہ مُنشابی اور کچھ نام ملتے جوتے انزرو ایناسہ ماری تم دیکھو اس کا پھل یعنی اس کا پھل کا مطلب ہے کہ ہر درخت ہر پودے کا جو پھل آتا ہے اس پھل کا پکنا اور اس کا لگنا ان کو دیکھو کہ پہلے پھل لگتا ہے کیا کیا شکلیں بدن کی جاتی ہیں کبھی کوئی پھال جو ہے وہ باری سی ڈوڑی کی صورت میں لگتا ہے اور کوئی پھال پھول کی صورت میں آتا ہے اور پھول پکتا ہے تو پھر اس کے نیچے ایک چھوڑا سا بیج پیدا ہوتا ہے پھول اوپر سے ختم ہو جاتا ہے بیج بڑھتے بڑھتے کیا سے کیا بن گیاتا ہے اللہ کی دیکھئے اور اللہ فرمائے ازا اس مارا اس کے پھر کو دیکھئے جب وہ پھل پھلے اور اس کا پکنا بھی دیکھو آپ دیکھو جامن کو دیکھو سب سے نمائی چیز جامن کو دیکھئے وہ جب لگتا ہے شروع ہوتا ہے بننا تو کیا شکل ہوتی ہے کیا کلر ہوتا ہے اور پکنے کے بعد آن کو دیکھئے سٹاٹ میں کیا کلر ہوتا ہے انال کو دیکھئے اس کا کلر کیا ہوتا ہے سیب کو دیکھئے شروع میں کیا ہوتا ہے اور پکنے کے بعد کیا خوبصورتی درختی کے اوپر آ جاتے ہیں اِن نَفِدَانِكُمْ لَا آگَا بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لئے لِقَوْمِ يُمِنُون جو تم نے ایمان با دی ایمان با دی ایمان با دی اپنے رب کو تلاش کرے گا نا کافر کو نہیں کرے گا وَجَعَلُونِ اللَّهِ اور انہوں نے بنایا اللہ کا کنوں نے یہود و نسارہ کفار و شکین شرقہ الجن انہوں نے اللہ کا شریک بنایا جنوں کو بَخَلَقَوْمْ حالَكِ اسی نے تو جنوں کو پیدا کیا جو مخلوق ہے وہ خالی کیسے ہو سکتی ہے وہ خرقوں اور گھر لیے ان لوگوں نے لا ہوں اللہ کے لیے بانین بیٹے وَبَنَاتُ وَبَنَاتُ وَبَیْتِيَاں بِغَيْرِ عِلْم محض بے علمی اور جہالت سے کوئی دلیل نہیں ان کے پاس کوئی لوجک نہیں ہے سبحانہو وہ پاک ہے وَتَعَالَى اور بردر ہے اَمَّا يَسِفُون اس سے جو یہ لوگ پتان بیان کرتے ہیں بَدِيُعُ السَّمَاوَانِ وَالْأَرْضِ وہ موجود ہے بَدِي بَدِي کا مقرب بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے خالی کا مقرب بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے مگر ان دونوں میں فرق کیا ہے خالی میں پیدا کرنا پیدا کرنا ہے اور بَدِي میں بَدِي میں کیا ہے کیریئیشن ہے ایک چیز جو بلکل ہے ہی نہیں اس کو کیریئیٹ کرنا اس کی اجزاء کو خود بنانا اس کو ایجاد کرنا جیسے کوئی بھی پروڈیکٹ آتی ہے یا کوئی چیز نہیں آتی ہے زمانے میں آپ لیڈو کو لے لیں فیلیویزن کو لے لیں موبائل کو لے لیں ٹیلی فون کو لے لیں یہ جب دنیا میں پہلی مرتبہ مدارف ہوئے تو پھر زمانہ مزرکت جاتا ہے تو بچوں کو سکولوں میں کالجوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے اور ایجاد کروائے جاتا ہے کس چیز کو ایجاد کرنے والا کون ہے آگے دنیا میں ہر ملک میں ہزاروں موڈل آتے رہے ہیں اس کے لیکن وہ جو ایجاد کرنے والا موجید ہوگا اس کا نام اپنی جگہ کے ہوگا تو ساری کائلات کا موجید اللہ ہے بادیعن کا کیا مطلب ہے کریئیٹر جس نے سرے سے بغیر کسی موڈل بغیر کسی ڈیزائن کے یا بغیر کسی سے راہ نمائی لیے کوئی چیز بنائی ہم چھوٹی سی ایک چیز بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم بہت سارے آئیڈیاز کلیکٹ کرتے ہیں اور آئیڈیاز کو جمع کر کے اندر سے ایک اپنا نیا آئیڈیا نکالتے ہیں اللہ نے کسی سے آئیڈیا نہیں لیا اور بنایا بھی کیا اللہ نے کوئی چھوٹا سا موائل نہیں بنایا کوئی ماہت نہیں بنایا تو سون نے بنایا اللہ نے آسمان بنائی اللہ نے زمین بنائی اور کسی سے کوئی ڈیزائن نہیں لیا کوئی رائے نہیں لیا یہ بدیع السماوات بغیر نمونے کے بغیر ڈیزائن کے بغیر کسی کی آئیڈیا کے وہ خود نئے سرے سے پیدا کرنے والا موجود ہے تو کیوں کرو گی اس کو والدن اولاد کیسی دلیل ہے کہ خدا کے بندوں یہ سوچو کہ جو رب بغیر کسی ڈیزائن اور بغیر کسی کی رائے کے آسمان اور زمین تخلیق کر سکتا ہے وہ اتنا پاورفل اتنا طاقتور ہے تو اس کو معمولی معمولی اولاد کیا ضرورت ہے جو مشرقین کہتے تھے نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اس سال اسلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ ان کا جواب دیا جا رہا ہے وَلَمْتَكُلَّهُ صَاحِبَا حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں وَخَالَكَكُلَّهُ شَئِئِ اس نے تو ہر ہر شے کو پیدا کیا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَئِئِ عَلِيمٍ اور وہی ہر چیز کو خوب جانتا ہے اب اس کو بیوی کی بچوں کی فیملی برانے کی کیا ضرورت ہوگی کس قدر جہالت کی بات ہے کہ ایک انسان اللہ کے لیے اُجھ کر یہ سب جانتے ہوئے کہے کہ اللہ کی اُلاد ہے اور اللہ کی بیوی ہیں یہ ہے اللہ تمہارا رب لا الہ الا ہوں نہیں کوئی معبود مگر وہی قائلات میں کوئی دوسرا معبود نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا خالقو کل نشی وہ ہر شے کو پیدا کرنے والا فَعْبُدُو تو پھر تو اسی کی عبادت کرو وَهُوَ عَلَا کُلِّ شَئِئِ وَقِيل اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے لا تُدْرِقُهُ نہیں گھیر سکتی اسے اللہ بسار آنکھیں نگاہیں یعنی ہماری یہ جو نگاہیں ہیں ہماری یہ جو آنکھیں ہیں یہ اس جہان میں کبھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ بات یاد رکھو جا اس عقیدے کے علیہ السلام کچھ نہیں کہہ سکتے نہ سوچ سکتے ہیں بَهُوَا يُدْرِقُ الْعَبْسَا اور وہ گیرے ہوئے ہیں تمام نظروں اور تمام نگاہیں ہر آنکھ اس کی رینج میں ہے اس کی نظر میں ہے مگر ہماری نظر کبھی اس کو دیکھ نہیں سکتی بَهُوَا النَّذِقُ الْخَبِير اور وہ بہت باریک بیر مکمل خبردار ہے بَهُوَا يَا أَكُلْ بے شکار چکی تمہارے پاس بَسَوَعِلْ بَسَوَعِلْ بَسِیرَتْ کی جماع ہے بَسَوَعِلْتْ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کے اندر کی آنکھ کو کھولتی ہے ایک ہوتی ہے بَسَوَعِلْتْ بَسَوَعِلْتْ اس نظر کو کہتے ہیں بَسِیرَتْ تمہارے اندر کی جو نظر ہوتی ہے نا جو بہت کچھ دیکھ لیتی ہے اس کو بَسِیرَتْ کہتے ہیں تو بَسَائِلْتْ آمْتھے کھولنے والی دلینے مِرْرَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے فَهَنْ أَبْسَوْرَا تو جس نے دیکھا فَنِنَفْسِهِ تو وہ اس نے اپنے ہی نبے کے لیے دیکھا وَمَنْ عَامِیَا اور جو اندھا رہا یعنی اندھا رہنا کیا ہوتا ہے ہم کس کیوں کہتے ہیں کہ تم اندھے ہو تمہاری آنکھیں نہیں آنا کہ آنکھیں سامنے نظر آلی ہوگی جس کو ہدایت کی بات اچھی بات اپیر نہیں کرتی جس کو اچھی بات پسند نہیں آتی وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو وہ اندھوں سے بھی بدتر ہے اور فرانِ قریب نے ان کو اندھا ہی کہا ہے تو فرمایا کہ وَمَنْ عَامِیَا اور جو اندھا ہوا فَعَلَيْهَا تو وہ اپنی بُرے کو ہوا اِلَيْهَا اِلَيْهَا کا مطلب ہے کہ اس کا بینیفٹ جاتا ہے کسی کو عَلَيْهَا کا مطلب ہے کہ وہ اس کے لیے لقصان دل ہوتا ہے وَمَا عَلَيْكُمْ اور مَنْ نَحِمْ پَرْ بِحَافِزْ لِقِهْبَان وَقَذَانِكَا اور اسی طرح نصر بِقُو ہم ترہ ترہ سے بیان کرتے ہیں عَلَيَا تِي آیتِي بَلْيَقُولُ اور اس لیے یعنی ہم کیوں ترہ ترہ سے بیان کرتے ہیں اور کیوں آپ کو یہ سببت آرہے ہیں حبیق صلی اللہ علیہ وسلم بَلْيَقُولُ تاکہ وہ بول اٹھیں یعنی کہیں درستہ کہ آپ نے تو پڑھ لیا ہے کہیں سے یعنی ہی کوٹ ہو گیا ہے مطلب آپ اگر یہ باتیں کر رہے ہیں یہ جو ہماری کتابوں میں لکھی تھی اور آپ تو تب چھے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی سے یہ چیزیں جا کے پڑھ لی ہیں تو بَلْيَقِنَا ہوں اور تاکہ ہم بازے کر دیں اس کو لِقَوْمِ یعنی مُن اس قوم کے لیے جو علم والی ہے یا علم والی قوم کے لیے جو اس کا مطلب کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم بار بار جو اپنی طرح طرح سے خیف کر بدل بدل کے ٹاپک اور عنوان کے ساتھ آئیتیں لاتے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں اور ان پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے لیکن کافر ان کے نصیب میں عبرت کہاں ان کے نصیب میں نصیحت کہاں وہ یہ کہہ ہوتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے گزشتہ کتابیں کو پڑھ لیا ہے اور تمہارے اوپر اب تو نئے کتاب نہیں آ رہی نہ کہ تم نئے مستقل نبی و معاذ اللہ بلکہ جو ہماری پچھلی کتابیں تھی نا وہ کوئی نیک اوٹ ہو گئی ہیں اور تم نے ان کو پڑھ لیا ہے اس لیے ان کے مطلب تم باتیں ہمیں بتاتے ہو یعنی دیکھئے کہ حق درمی کا انداز اور جود اور بغض اور حسد کی انتہا کہ وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے وہ آپ کو نبی آخر الزمام آنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ جب انہیں دیکھا کہ یہ باتیں عام باتیں نہیں اور واقعی ہماری کتابیں کی باتیں ہیں تو اللہ کی سواتیں یہ کوئی جانتا نہیں تو انہوں نے یہ تسلیم کرنے کی بجائے پھر نبی علیہ وسلم پہ انظام لگا دیا کہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے ہماری کتابیں حاصل کر کے انہوں کو پڑھ لیا ہے اس لیے آپ ایسی باتیں ہمیں بتاتے ہیں اتبع ما ارکیہ پہلوی بھی جئے آپ اس کی جو بہی ہوئی علیہ کا آپ کی طرف میں ربک آپ کے رب کی طرف سے یہ اللہ اپنے محبوب الاسلام کو فرما رہا ہے لا الہ الا ہوں نہیں کل معبود اس کے سوا اور آپ مو پھیرنی دیئے مشرقوں سے کیا مطلب مو پھیرنے کا کیا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے آپ ان کی پروانے کیجئے یہ جو کہتے ہیں یا ان کے جو کہنا ہے انہیں کہنے دیجئے اگر اللہ چاہتا ما اشراکو تو یہ لوگ شرق ہی نہ کرتے تو پتہ چلا کہ ان کی شرق کرنے میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے نہ ماننے میں بھی لہذا آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام کو انچا دینا اگر وہ نہ ہمی مانے تو آپ پریشان نہ ہوں وما جہا اللہ کا اور ہم نے آپ کو نہیں کیا علیہم ان پر حفیظ و نگہبائی وما انت علیہم اور نامی آپ ان کے بیوکین ذمہ دار ہیں وَلَا تَسُمْبُ الَّذِينَ وَلَا تَسُمْبُ الَّذِينَ وَلَا تَسُمْبُ الَّذِينَ کو گالی مت دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ علاق جو اپنے ماباب کو گالییں دیتی ہیں اور دوزہ کن کا مخدر ہے تو صحابہ حیران ہوگے یا رسول اللہ اپنے ماباب کو گالی کول دے گا آپ نے اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم کسی کے ماباب کو گالی دیتے ہو اور وہ تمہارے جواب میں پھر واپس تمہارے ماباب کو گالی دیتا ہے تو وہ تمہارا ہی ماباب کو گالی دینا ہے بات سمجھ میں آرہی آج ہماری خواقین کیا آگیتا ہے بات بات میں کسی کے بچے کو ماب اور باپ کی گالی دے دیتے تو فلان کا بیٹا تیرے باپ کا یہ تیری ماں کا وہ تو پھر وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دادی کے برابر کی عورت کو کھڑے ہو کے گالی دیتا ہے کہ یہ سارا کس تو ہے جو تیرے ماں باپ ہیں کیا پیچھے رہ جاتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پھر وہ سر پہ آترا کر ہوتی ہے تو فلان کے بچے میری شرم نے کی شرم تو پہلے آپ کو آنے چاہیے نا کہ آپ دادی اور ماں یا نانی ہونے کے باوجود وہ بات کر رہی ہیں جس اللہ کے نبی نے منع کیا اور دوزق میں جانے کا سبب بتایا آپ نے اپنے ماں باپ کی قبروں کو گالیاں پہنچائیں اگر آپ کی زبان کنٹرول میں ہوتی تو کوئی بچہ آپ کے سامنے پڑے ہوگے گالی نہ دیتا تو اسی طرح اللہ فرما رہا ہے کہ اگرچہ اگرچہ کوئی کتنا ہی برا ہو کتنے ہی برے راستے پہ چلتا ہو مگر تم کبھی اس کے رہنماں کو برا مت کہو کیا ہوگا جس طرح آپ اپنے رہنماں کو جان کی ہاتھ تک چاہتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے اسی طرح کوئی اور بھی اپنے رہنماں کے لئے کوئی بات برداشت نہیں کرتا بے شک وہ غلط راستے پہ ہو یا صحیح پہ تو جب آپ کسی کے رہنماں کو گالی دیں گے تو وہ جواب میں آپ کے رہنماں کو گالی دے گا اس کا معبود تو جھوٹا ہوگا لیکن تمہارا مابود تو سچا ہے تو تم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنے سچے رب اور سچے نبی کو گالیاں دلواؤ گے اللہ کریم نے دیکھئے کہ کتنی نفیس تربیت فروائی ہماری کہ ہمیں اپنی زبان پہ نازک سے نازک وقت میں بھی کنٹرول کرنا چاہیے فرما دیا کہ ان کے معبود کو اگر تم گالیاں دوگے فیاسب اللہ تو وہ جواب میں اللہ کو برا بھلا کہیں اللہ کو گالیاں دیں گے ادوان کس وجہ سے عداوت کرتے ہوئے بغیر علم جہالت سے ایسے ہی ہم نے مزین کر دیا لکل امت ہر امت کے لئے عمال ان کا عمل سم الہ ربیہم پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف مرجعہم پلٹ کر جانا ہے یا پلٹ نہ ہے فَيُنَبِّيُهُم تو وہ انہیں بتائے گا بِمَا کَانُو يَعْمَلُون جو کچھ وہ عمل کرتے تھے وَاقْسَمُ اور قسمیں کھائیں انہوں نے بِاللہ اللہ کی جہد ایمان ہیم حلب میں یعنی حلب اٹھاتے ہوئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ کو اپنی قسموں کا گواہ بناتے ہیں یہ کیا ہے کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہو کے یہ کیا کہ آپ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے موضیات بیان فرماتے ہیں اگر ہمیں آپ ہماری مانگی نشانیاں دے دیں تو ہم آپ پر ایمان دے آئیں گے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو صفحہ پہاڑ ہے نام یاد ہے صفحہ اور مروہ پہاڑ انہوں نے کہ ہم آپ کو تب ابھی مانیں گے جب آپ یہ صفحہ پہاڑ پورے کا پورا سونے کا بنا دیں یا اگر ایسا نہیں تو پھر آپ یہ کریں کہ ہمارے خامدانوں میں سے کچھ لوگوں کو جو پرانے فوت ہو چکے ان کو زندہ کریں اور زندہ کر کے ہمارے سامنے لائیں اور وہ مردے اٹھ کر آپ کی گواہی دیں تو کیسری بات کیا یا پھر آسمانوں سے فرشتے بلوائیں اور وہ فرشتے زمین پہ آکے آپ کی گواہی ہمارے سامنے دیں تو ہم آپ پر ایمان دیں کتنی چیزیں رکھی صفحہ پہاڑ سونے کا بنا دیں ہمارے بڑوں میں سے مردے زندہ کریں اور وہ ہمارے سامنے آپ گواہی دیں یا پھر فرشتے آکے آپ کی گواہی دیں نبی علیہ سلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہاری مانگی ہوئی ان چیزوں میں سے کچھ دکھا دوں تو کیا ایمان دے آگے تو وہ قسمیں خواہ خواہ کی بولے کہ ضرور ضرور ہم ایمان لے آئیں گے نبی ایمان لے آئیں گے تو میں دعا کروں جب آپ نے دعا کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل فوراً حاضر ہو گئی اور آ کر عرض کی اے محمود آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ ربو اللہ اس دعا کو قبول کر لے گا لیکن اللہ یہ بھی فرما رہا ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی صفحہ پہاٹ سونے کا بن گیا یا مرد زدہ ہو کے گوائی دینے آگے یا فرشتے گوائی دینے آگے یہ ہو جائے گا مگر جب یہ دیکھ کر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر یہ سب کے سب ہلاک کر دی جائیں گے ان میں سے باقی کوئی نہیں بچے گا تو اگر آپ یہ دعا نہ کریں تو یہ ہلاکت سے بچ جائیں گے اور شاید یہ بچ جائیں تو یہ ایمان نہ لائے آگے ان کی نسل ایمان دے آگے تب نبی علیہ السلام نے چونکہ آپ رحمت اللہ اللہ بین تھے اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری قوام ہلاک ہو جائیں آپ نے دعا کا ارادہ چھوڑ دیا اس پر اللہ رب نزل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائے جو بھی میں نے آپ پڑھ سنائی ہے جی لَهِن جَعَتُ مَا يَدُ کہ اگر ان کے پاس کوئی بھی نشانی آجائے تو لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ ضروری مان لے آئیں کہ وہ اس پر قُلْ اِنَّمَا نَعَيَا اے حبیب آپ فرما دیجئے بے شک نشانیت ہو عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ کے پاس ہیں وَمَا يُشْعِرُكُمْ اور تمہیں کیا خبر ہے مسلمانوں اَنَّهَ اِزَ کہ جب یہ جاعت نشانی آجائے گی لَا يُمِنُ یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ چونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ نشانی آنے پر بھی یہ لوگ ایمان دانے والے نہیں لہٰذا اپنے محمود کو دعا کرنے سے روک دیا تاکہ یہ لوگ بچے رہیں اور ہلاک نہ ہو جائیں وَنُقَنِّبُ اَقْدَتَهُمْ اور ہم ہم پھید دیں گے ان کے دل وَأَبْسَوَرَهُمْ اور ان کی آنکھیں کَمَا لَمْ يُمْمِنُو جس طرح وہ نہیں ایمان دائیت تھے بھی اول مرہ اس قرآن پر پہلی بار فَنَازَارُهُمْ اور ہم چھوڑ دیں گے انہیں فِي تُوْيَانِهِمْ کہ وہ اپنی سرکشی میں یا مَهُون بَتَقْتَي پھیریں مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھئے کہ پہلے جب انہوں نے نشانیاں مانگیں تو اللہ نے چاند کا دو ٹکڑے نہیں کیا بولیے کیا آپ نے اسلام کے کہنے پر سرج نہیں پھیرا اور اس طرح کی بے شمار بہت بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے نہیں دکھائیں تو پھر وہ امان نہیں لائے نہیں لائے نا اُفارے مکہ نے کیا کیا تھا حبیبِ عجمی کو بلائیا کہا کہ تم جاؤ تم جا کے مستقانوں کے نبی سے کہو چاند کو توڑ کے دکھائیں تو ہم آپ پہ امان لے آتے اب حبیب عجمی جنہوں نے آگے کیا وہ تو خود بھی امان لے آیا اور وہاں یمن میں بیٹھی اس کی معذور بیٹی تندرست بھی ہوگی اور وہ بھی غیب میں کلمہ پڑھتی مستقان ہوگی سباہی نبا سباہی نبا لیکن یہ بخت کو فارے مکہ جنہوں نے حبیب یمنی کو آگے لگایا تھا یہ امان نہیں لائے تو اللہ پاک نے یہی بات فرمائی کہ یہ اب بھی امان نہیں لائے لیکن اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ اب ان کے نام آننے کی وجہ سے میرا کہر جوش میں آئے گا اور میں ان سب کو ہلا کروں زیادہ بہتر ہے کہ آپ دعائی نہ اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ سارا کوئی جھوٹا ہے اس کے لئے کوئی سچ نہیں ہے لہٰذا آپ ان کے لئے دعا کریں اور ان کو چھوڑ دیں آج نہیں تو کل یہ نسل نہیں تو اگلی نسل مسلمان ہو جائے گی